بہت پیارا کلام ہے لکھا بھی ہمارے پنجاب کی شاعر نے ہے جو اپنا تخلص حافظ استعمال کرتے ہیں حافظ محمد حسین حافظ ان کا لکھا ہوا کلام ہے بڑا ہی پیارا شہن شاہا حبیبہ مدینہ دیا خیر مگنا میں تیری سرکار چھو شہن شاہا حبیبہ مدینہ دیا خیر مگنا ہمیں تیری سرکار چھو صدقہ اپنے فقیرہ دے سوڑے آن 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 صدقہ اپنے فقیران دے سوڑے آئے خالی جان نہ میں تیرے دربار چون صدقہ اپنے فقیران دے سوڑے آئے بے نواوں کو جب وہ اس نے دوا دیتے ہیں بوزرو ہمبرو سلمان بنا دیتے ہیں کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں صدقہ اپنے فقیران دے سوڑے آئے 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 سوڑے آئے صدقہ اپنے فقیران دے سوڑے آئے سوڑے آئے سوڑے آئے خالی جاناں نہ میں تیر دربار جاناں پہنچ ساتے سب سے سفینے بختہ والے ہزارہ مدینے گئے پہنچ ساتے سب سے سفینے گئے بختہ والے ہزارہ مدینے گئے میرے پختہ دیکشتی بھی نام خدا پار کر دے غمان دے تو منجدار چون میرے پختہ دیکشتی بھی نام خدا پار کر دے غمان دے تو منجدار سد کا اپنے فقیرہ نہ دے سوڑے ہو سد کا اپنے فقیرہ نہ دے سوڑے ہو سد کا اپنے فقیرہ نہ دے سوڑے ہو پارنی جاماں نہ میرے تیرے دربار چون پارنی جاماں نہ میرے تیرے دربار چون اور اسجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیر جو ان کو بڑا پرسند ہے سنیے گا ماشاءاللہ سارے جویں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں اس شیر کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے کہ جڑا اللہ دے بلیاں تھی کردائے سنگے اس کچھتے بھی آمدائے تھیرے درنگے جڑا اللہ دے بلیاں تھی کردائے سنگے اس کچھتے بھی آمدائے تھیرے درنگے گنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ حلما گنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ حلما کامل آرہ کامل آرہ مظہر نور خدا مظہر نور خدا مظہر نور مظہر نور کامل آرہ تو کامل آرہ حلما ناک شود دنج برش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناں کی سارا پیرِ کامل کامل آرہ نمار دنج برش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناں کی سارا پیرِ کامل کامل آرہ نمار دوستو پھری نظر پڑے بلدہ بیمار ہو جاتا ہے فیضِ عالم کی نظر پڑے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ اللہ کیے چاہنے سے اللہ نبی نے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کیونکہ نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی دنج برش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناں کی سارا پیرِ کامل آرہ نمار ایک تردوست کی حقیقت کیا ایک تردوست کی حقیقت کیا ارے جنتیں بے حساب دیکھی ہیں ارے فیضِ عالم کے آستانے پر رحمتیں بے نکاب دیکھی ہیں دنج برش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناں کی سارا پیرِ کامل کامل آرہ نمار دنج برش فیضِ عالم دوستو خیضِ عالم کا آستانہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے غوثِ عظم فرماتے ہیں اگر میں دادا گنج برش کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا گنج بخشِ آپ کی مشہور ہم پے کر کرم کر کرم کروا کرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جوہوں میں رکھ شرم درج برش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناں کی سارا پیرِ کامل کامل آرہ نمار دوستو ابھی بابا فرید کا عرض گزرا ہے بابا فرید فرماتے ہیں ٹیپا فرید آپ کو بتا ہے کہاں پہ ہے بابا فرید کہتے ہیں کہ جب میں داتا کے آستانے پر آتا ہوں پاؤں کے پر نہیں چلتا بلکہ جناب کونیوں کے پر آتے ہیں اور ٹیپا فرید پہ رک جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ آگے کیوں نہیں آتے آپ فرماتے ہیں یہاں اتنے فرشتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بھی عدمی نہ ہو جائے کنج بخش فیز عالم مظہر نور خدا ماں کے سارا پیر کامل آرہ نمار کنج بخش فیز عالم مظہر نور خدا ماں کے سارا پیر کامل کامل آرہ نمار جڑا اللہ دے بلکہ دی کردائیں سنگے او سے کچھتے بھی جو دائیں ہیرے دنگے او سے ہیرے دا کھوڑی بھی رہن دا نہیں مل او سے ہیرے دا کھوڑی بھی رہن دا نہیں مل جڑا ٹک جا ٹوٹ کے کسے ہار چوں او سے ہیرے دا کھوڑی بھی رہن دا نہیں مل جڑا ٹک جا ٹوٹ کے کسے ہار چوں جڑا اللہ دے بلکہ دی کردائیں سنگے او سے کچھتے بھی جو دائیں ہیرے دنگے او سے ہیرے دا کھوڑی بھی رہن دا نہیں مل او سے ہیرے دا کھوڑی بھی رہن دا نہیں مل جڑا ٹک جا ٹھٹ کے کسے ہار چوں صدقہ اپنے فقیرہ دے سوڑے آنسد کا اپنے فقیرہ دے سوڑے آنسد جد و نظران تک آئے رخ یاردہ مرز بددہ گیا شوقتی داردہ جد و نظران تک آئے رخ یاردہ مرز بددہ گیا شوقتی داردہ رخ یاردہ او نبزاں پھڑ 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 تب حکیموں تبیبوں تسی نبزاں پھڑ پھڑ حکیموں تبیبوں تسی پہ لبدیوں کی ایس بیمار جو نبزاں پھڑ پھڑ حکیموں تبیبوں تسی پہ لبدیوں کی ایس بیمار جو سجد کا اپنے فکیر اندازے سوڑے آن سجد کا اپنے سوڑے آن سوڑے آن 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 سنے آمدیاں صدقہ اپنے فقیران دل دھوڑیاں خالی جانا میں تیر دربار چھوڑ